سیئے صاحب ظاہر ہے بات سرکار علیہ السلام کی آل کی ہو رہی ہے اور آپ آل پاک سے ہی ہیں شاید میرے پاس سوال کے لیے الفاظ نہ ہو لیکن جو کیفیات اس وقت بیان ہو رہی ہیں ایک عام غلام میں جانتا ہوں اس بات کو جس وقت مدینہ چھوڑ رہا ہوتا ہے اور جس وقت وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلتا ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ آخری لمحے تک پلٹ پلٹ کر گمبہ دے خزرہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پلٹ پلٹ کر پلٹ پلٹ تک جب تک وہ نگاہوں سے میونی ہو جاتا پلٹ پلٹ کے پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ یہ نظاریں نگاہوں میں رہ جائیں کجاہ اس کے کہ جن کے صدقے یہ نظاریں ہیں وہ ان نظاروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پھر مکہ پاک میں بھی آپ کو چین سے نہیں رہنے دیا یعنی حج کے موقع پر مکہ پاک کو چھوڑنا پڑا کیا ہوا ایسا شوکو نیازو عجز کے سانچے میں ڈل کے آ یہ کوچائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ سوزو تپش سخن میں گھر چاہتا ہے تو عشق نبی کی آگ میں تائے پگل کے آ جنید بھائی کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ آج اس مجلس خیر میں ہم موجود ہیں اور یقینا ہمارا انہی غلاموں کے ریجسٹر میں نام بھی لکھا جائے گا انشاءاللہ پانچ چیزیں میں آج آپ کے سامنے ارز کروں کہ اس کربلا تک پہنچنے کے معاملے اور کربلا کی شہادت کو سب سے پہلے اگر ہم نے انٹرلنگ کرنا ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تائف پڑھنا ہوگا کہ آقای کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف کے اس سارے معاملے کے بعد احکام الحاکمین کی حرم پاک میں التجاہ کی اللہم انی اشکو الیک دوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علن ناس یا ارحم الراہیمین انت رب المستدعفین وانت ربی اور اس جملے پہ مکمل توجہ کریں اِلَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَدَبٌ فَلَا عُبَالِي اے میرے اللہ دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا میں ان کی ماں کو عزت دینے کی بات کر رہا ہوں میں ان کی بیٹیوں کو چادر تطہیر سجانے کی بات کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ اس طرح دشنام ترازی اور دس درازی کا معاملہ کر رہے ہیں جس طرح تو جہاں برک سارے کمزوروں کا رب ہے میرا بھی رب تو ہی ہے لیکن آج میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں اگر تُو مجھ سے راضی ہے تو مجھے آج اس سارے معاملے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اور آگے چل کے جو آپ نے ایک جملہ کہا وہ کربو بلا کی سر زمین پہ آ کے پورا ہونا ہے لَكَلْ عُتُبَ حَتَّى تَرْدَى میرے شیخ زیال امت پیر کرمشاہ صاحب کہتے ہیں اس میں جو میرے نبی نے کہانا کہ میں تب تک تجھے مناتا رہوں گا تیرے دستے پر چلتا رہوں گا جب تک تُو مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا یہ اس وجہ سے ہے کہ ہر چیز دین اسلام پر قربان ہو جائے دوسری صورت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری بشارتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں امام علی مقام کو کربو بلا کی سرزمین پر لے کے جائیں گی کیونکہ آپ کی جائے شہادت وہ ہے اور چھپن سال قبل ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر مل چکی ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہا کرتے تھے تیسرا جو سب سے اہم ترین معاملہ آپ کا مکہ مکرمہ چھوڑنے کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو بقاعدہ طور پر دس رمضان سے کوفہ سے خط آنے شروع ہو گئے پہلا خط آپ کو دس رمضان کو آیا اس کے بعد ایک سو پچاس خطوط آپ کو بارہ رمضان کو آئے اس کے بعد چودہ رمضان کو ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ حنفی آپ کے پاس پورا کوفہ کے بزرگان کا ایک کافلہ لے کے حاضر ہوئے پندرہ رمضان کو جناب مسلم بن عقیل کو بیجنے کا ارادہ کیا گیا تو یہ وہ ساری وجوہات تھیں کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں بھی آپ مقابلہ کر سکتے تھے لیکن وہ بھی حرم ہے اور مکہ مکرمہ میں بھی آپ مقابلہ کر سکتے تھے آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حرم مدینہ ہو یا حرم مکہ ہو کسی قسم کا کوئی خون ریزی کا معاملہ یہاں پر ہو جائے تقدس پامال نہیں کرنا تقدس پامال نہیں کرنا اچھا اطلاعات بھی تھی کہ وہ دشمنوں کو جو باقاعدہ اس کے جو اپنا یزید کے جو گنڈے تھے ان کو تیار کر کے بھیجا گیا ہے اور یہ اسی دوران تواف کے دوران چونکہ رش بہت ہوگا حج کا موقع ہوگا تو خدا نہ خاصتہ شہید کر دیا جائے وہ تو پہلے دن سے ہی ان کا یہ ارادہ تھا نا جناب عبداللہ بن عمر تو اس نے اگزیکٹیو آرڈرز جاری کر رکھے تھے کہ جس طریقے سے بھی ہو جتنی سختی کی جائے تو ان پر یہ سارا معاملہ کیا جائے اور جب آپ کو یہ پتا چلا اور وہ تواف کا معاملہ اور وہ آٹھ زلحجہ این حج کے دن جب آپ کو ان سارے معاملات کا پتا چلا تو آپ نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ صرف اس لیے کیا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نانا نے جو اس شہر کی اس گھر کی اس درتی کے حرمت بنائی ہے وہ قائم رہے